السلام علیکم سنس امید کرتا ہوں آپ تمام سنس خیر و آفیت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میڈیکل کمیشن اور پی ایم ڈی سی بل کے حوالے سے تو آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ ساتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق پاکستان میڈیکل کمیشن کے بورٹ کے جلاس میں اہم فیصلے متوقع تھے اس کے علاوہ دوسری اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرتے چلیں کہ 6 اگس 2022 کو میاں رضا روبانی کی طرف سے ڈاکٹر آرف علیفی کے نام ایک لیٹر لکھا گیا تھا اس لیٹر کے اندر بھی انہوں نے پی ایم ڈی سی بل کے حوالے کا بھی ذکر کیا ہے تو آپ لوگ سکرین پر دیکھ ساتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کا جو ذکر ہیں وہ میاں رضا روبانی کی طرف سے اس لیٹر کے اندر بھی کر دیا گیا ہے دوسری بات آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے بورٹ جلاس میں ڈاکٹرز کے لیے نیشنل لائسنسنگ اگزیم کی پاسنگ پرسنٹیج میں کمی کے حوالے سے بھی اہم فیصلے متوقع ہونے جا رہے ہیں اور سٹوڈنٹس کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری ٹرینڈنگ میں حکومت سے پی ایم ڈی سی کو ایم ڈی کیٹ کا آغاز ہونے سے پہلے ہی بحال کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ کر دیا گیا ہے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ری سٹور پی ایم ڈی سی بیفور ایم ڈی کیٹ تو یہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ہیش ٹیک یا وہ ٹاپ ٹرینڈ ہونے جا رہے ہیں تو آپ لوگ اس ٹاپ ٹرینڈ کا حصہ بنیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ ایم ڈی کیٹ کا اگزیم سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی پی ایم ڈی سی کو بحال کر دیا جائے اور سینٹ کا جو سیشن جوئنٹ سیشن ہونے والے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کا جو بیل ہے اس کو پیش کیا جائے تاکہ سٹورنٹس کے جو معاملات ہیں ایشیوز ہیں ان کو جلدہ جلد ساورٹ کیا جائے جس طرح چیئرمن ہیلتھ کمیٹی نے اردھ کیا تھا کہ پی ایم ڈی سی کا بیل جا وہ بہت زیادہ اہم ہے اس میں سارے سٹیک ہورڈرز کو مدے نظر رکھنا چاہیے تھا جب پی ایم سی کا بیل پیش ہو رہا تھا تو کیا اس وقت سارے سٹیک ہورڈرز کو مدے نظر رکھا گیا تھا تو یہ حکومت وقت کے اوپر ایک بہت زیادہ ایک question mark ہے کہ پی ایم ڈی سی کا جو بیل ہے اس کو جلدہ جلد پاس کر کے پچوں کے جو ایشیوز ہیں اس کو سورٹ اٹ کیا جائے ایڈوکیشن کے حوالے سے یہ ایک لیٹس اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ لوگ کے لیے شیئر کی گئی ہے اگر آپ لوگ کو یہ لیٹس اپ ڈیٹ اچھی لگی تھی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ